نہ مان لیں کہ اس کی صفت آپ سمجھ نہیں سکتے پوری طرح اور اسی مرحلے پر آ کر اولیاء اللہ نے مکتب اہل بیت کے اہمہ اہل بیت نے اس طرح ذہن بشری کی تربیت کی ہے کہ آنے والا آتا ہے کہتا ہے اللہ اکبر فرزند رسول کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تُو نے اللہ اکبر کہا کیا سمجھ کے کہا اللہ اکبر اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ اکبر کے کیا معنی سمجھتے ہو ہم ہی سمجھتا ہوں کہ اللہ اس کائنات سے بڑا ہے اللہ اکبر من کل شید کہا نہیں تم نے اللہ کو محدود کر دیا جو کہ کائنات محدود ہے محدود کی نسبت سے جب اللہ کو بڑا کہا تو وہ بھی محدود ہو گیا ذہن کی تربیت ہو رہی ہے کہ پھر کیسے کہیں کہا یوں کہو اللہ اکبر من ایوسف اللہ اس سے بڑا ہے کہ اس کی صفت بیان ہو سکے اللہ اس سے پلنتر ہے کہ اس کی صفت بیان ہو سکے انکار نہیں کر سکتے اقرار و اعتراف کرنا پڑے گا مگر کن لفظوں میں اعتراف کریں کن صفات کے قائل ہوں یہ تمہارے بس میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے یہاں اپنی آجازی مان لو یہاں درماندگی تسلیم کر لو یہی آجازی و درماندگی وہ تمہاری بندگی کی شان بن جائے گی اور سمجھنے کی سکت ہو تو ان الفاظ کے ذریعے سے سمجھو تمہاری آقل اور تمہارے حواس زمان و مکان کے حسار میں ہیں تم زمان اور مکان سے باہر سوچ نہیں سکتے تم زمانی ہو تم لیل و نہار کی گردش میں ہو تو لیل و نہار کے حوالے ہی سے سمجھ سکتے ہو اور تم مکان کے عصیر ہو تو تم مکان ہی کے حوالے سے سمجھ سکتے ہو اس لئے گفتو کو اس طرح سمجھو کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِمَ کیا تعبیر ہے خدا کی قسم دیکھیں علماء درشیب فرمائیں اور خصوصیت کے ساتھ یہ میرے لئے بھی سعادت کی بات ہے کہ کل بھی مملکت اسلامی کا ایک معتبر نمائندہ موجود تھا مجلس میں اور آج بھی مملکت اسلامی اور مملکت توحید اور مملکت ولایت اللہ کا کہنا سبحان اللہ کہ معتبر نمائندے حضرتِ آیت اللہ العظماء مقام معظمِ رہبری جنابِ خامنِ ای صاحب کے نمائندے جنابِ آیت اللہِ بہاودینی صاحب تشیب فرمائیں پرودگار ان کا سایہ ہم سب اور آپ سب کے سروں پر برقرار رکھیں اور بزمِ علماء تشیب فرمائیں دانشوران تشیب فرمائیں آپ دیکھیں آیت کا مزاج کیا ہے سبح فعل ہے معروف ہے مجھول نہیں ہے سبح للہ ما فی السماوات ورات جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے یہ سب تسبیح کر رہے ہیں یہ سب تسبیح کر رہے ہیں کہ معنی کیا ہے توجہ کدھر مناطف کی گئی کس طرف ملتفت کیا گیا اگر میں کہوں کہ دیکھئے وہ کیا کہہ رہے ہیں تو آپ کسے دیکھیں گے کہنے والے کو دیکھیں گے نا کہنے والے کو دیکھیں گے میں بول رہا ہوں اور کہتا ہوں کہ توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں تو آپ مجھے دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے یہ سب تسبیح کر رہے ہیں رب کی یعنی توجہ سے مخلوقات کو دیکھو مخلوقات کی کریکٹرسٹکس ان کی بناوٹ ان کی ساکھ یہ بتائے گی کہ میں کیسا ہوں ہر ذرہ بتائے گا کہ میرا ایک خالق ہے لیکن جیسا میں ہوں ویسا نہیں ہے مجھ سے بہت بردر ہے تسبیح کے معنی ہے تنظیح تقدیس نقائص سے پاک سمجھنا اور قرار دینا کمزوریوں سے پاک قرار دینا غرف امایا آپ میں تو پوری کائنات کی صداح حال یہ ہے کہ ہم مخلوق ہیں اور وہ لا مخلوق ہیں ہم مصنوع ہیں اور وہ لا مصنوع ہیں ہم مخلوق ہیں اور وہ خالق ہیں ہم مصنوع ہیں اور وہ صالح ہیں ہم مجبور ہیں وہ مجبور نہیں ہیں ہم مکانی ہیں وہ مکانی نہیں ہیں ہم زمانی ہیں وہ زمانی نہیں ہیں یہ خود کائنات کائنات رہنمائی کرتی ہے اب یہ تیزی سے گزر جاؤں گا اس لئے کہ عزیز و حکیم کی تشریح کروں گا تو دامن وقت میں اتنی گلعش نہیں ہے لہو ملک السماوات والارد اسی کے لئے ہے آسمانوں اور زمین کی ملکیت اور اختیار ملکیت بھی اسی کی ہے اختیار اور اقتدار بھی اسی کا ہے وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے اور وہ ہر ہر شئے پر پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے اس کے بعد کیا کہا وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے اور وہ ہر شئے کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے جیسے ہی یہاں اس آیت پر ذہن نظر پہنچے گی وہی انسان مجبور ہوگا سوچنے پر ہم تو زمانی ہیں ہم یا اول ہو سکتے ہیں یا آخر وہ اپنے لئے کہہ رہا ہے کہ وہی اول ہے وہی آخر اس کے معنی ہے کہ ہم زمانی ہیں وہ لا زمانی ہیں زمان کا حصار ٹوٹ گیا زمان کا حصار ٹوٹ گیا ہم مکانی ہیں یا ہم ظاہر ہو سکتے ہیں یا باطن وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی یعنی ہم مکانی ہیں وہ لا مکانی توجہ ہے جب بیان ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالی یہ بیان عقلی طور پر درک کیا جا سکتا ہے توجہ رہے بہت سے بیانات ہیں جو عقل کو اپیل کرتے ہیں مگر یہ انسان جو ہے یہ انسان عقل مطمئن ہو جائے تب بھی کبھی کبھی چین سے نہیں بیٹھتا کبھی کبھی جب تک کہ آنکھوں سے جلوہ نہ دیکھ لے کسی کی تعریف کر دیجئے اب میں ذرا سا شوخ مثال دے دوں کسی صاحب زادے کی اب تو نیا زمانہ ہے ویسے اسلام نے اس پر پابندی نہیں لگائی ہے کسی صاحب زادے کی شادی تیہ ہو رہی ہو اور لاکھ ماں باپ پسند کر کے آ جائیں اور کہیں کہ بھئی وہ خوبصیرت بھی ہے خوبصورت بھی ہے تعلیم بھی ہے تربیت بھی ہے زبان بھی بہت اچھی ہے اخلاق بھی بہت اچھا ہے اور اس بیٹے کو یقین بھی ہو کہ ماں باپ ہمارے غلط بیانی نہیں کرتے عزیز رشدار سب غلط بیانی نہیں کرتے اور ہم سے وفاداری بھی رکھتے ہیں محبت بھی رکھتے ہیں ہم پہ شفیق بھی ہیں ہمارے خیرخواہ بھی ہیں تو جو رائے دے رہے ہوں گے جو بلکل صحیح رائے ہوگی یقین ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پھر بھی کہیں گے کہ کیا اچھا ہوتا کہ ایک نظر ہمی دیکھ لیتے ہیں